نبسکار دوستو Only Real Stories میں آپ کا سواگت ہے جمہو کشمیر میں سمپتی کھریش سکتا ہے اب سے پہلے کوئی بھی ویکتیوان نہ گھر بنا سکتا تھا نہ جمین کھریش سکتا تھا اب جمہو کشمیر میں اعلق جھنڈا نہیں رہے گا یعنی ترنگا وہاں بھی لہر آئے گا جمہو کشمیر میں اب دوہری ناغرکتان نہیں رہے گی یعنی جمہو کشمیر کا ناغرک اب بھارتی کی طرف بھارتی ناغرک رہے گا جمہو کشمیر اب الگ راج نہیں بلکہ کین ساسیت پردیش رہے گا کشمیر ویدھان سبا کین ساسیت پردیش کہلائے گا ویدھان سبا کا کاریکال 6 سال کی جگہ 5 سال کا ہوگا جمہو کشمیر کا ویشے درجہ سماپت ہو گیا لدہ کو الگ کین ساسیت پردیش خوشت کر دیا گیا RTAE اور CAG جیسے کانون اب جمہو کشمیر میں بھی لاغو ہوں گے جمہو کشمیر میں دیش کا کوئی بھی ناغری کا بنوکری پا سکتا ہے انوچھے 370 کے ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر کو ملے ویشیش ادھیکار پوری طرح سے سماپت ہو گئے یعنی جو ادھیکار دیش کے دوسرے لوگوں کو ہے وہی ادھیکار اب جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہوں گے تو یہ بڑے بدلاؤ آئیں گے دھارہ 370 کے ہٹنے کے بعد جے ہند چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں